بجلی سارفین کے لیے اچھی خبر بجلی کے نرخوں میں 32 پیسے وی یونٹ کمی کمی سے سارفین کو 12 رفعہ کا ریلیف ملے گا بجلی نومبر کی فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں سستی کی گئی شہر پر دھن کا قبضہ برقرار سردی کی لہر نے گھیرہ ڈال لیا درجہ حرارت گرنے لگا کم سے کم دو سینٹی گریٹ ریکارڈ موسم کے شدت معامولات پر اثر انداز ہونے لگی حد نگاہ میں کمی سے پروازوں کا شیڈیول متاثر ٹرینے تاخیر کا شکار موٹر وے کو بھی بند کرنے پر حکام کا غور محکمہ موسمیات میں وارش کی نبیت سنا دی سرد موسم میں بھی لوڈ شیڈنگ کا بازار گرن بجلی کی طلب دو ہزار میگا وارٹ لیسکو کے پاس صرف ایک ہزار میگا وارٹ گڑو ہیڈ بلو کی اور بھکی پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوار کم صرف لاہور کے پانچ سو پچاس فیڈرز بند ہو گئے بجلی کے بڑے بریکڈاؤن سے آدھا شہر اندھیرے میں کئی علاقوں میں ایک گھنٹے بعد گھنٹا بجلی موت تل رہنے لگی اسلامپورا گلچن راوی سبزہ زار اقبال ٹاؤن مغلپورا دھرمپورا شہدرہ اور شادباغ سمیت کئی علاقے پانچ گھنٹے بجلی سے محروم رہے پانی کی قلت کے ساتھ ساتھ معاملات زندگی بری طرح متاثر گیس پریشر میں کمی چولے تھنڈے پڑ گئے لپی جی مافیا کی چاندی ایک سو بیس روپے کلو فروغت ہونے والی لپی جی ایک سو پچاسی روپے کلو پر فروغت شہریوں کے انتظامیاں پر شکایات کے امبار متبادل ایندھن لکڑی اور کوئلے کی مانگ بھی بڑھ گئی لکڑی آٹھ سو روپے فیمن اور کوئلا ستتر روپے کلو فروغت وفاق کے بعد پنجاب میں بھی یوٹن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمن چپ پر بڑے بریک تھرو کا امکان حکومت حمزہ شہباز کو چیئرمن چپ دینے پر رازی چیئرمن چپ کے بدلے قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل اور قانون سازی میں معاملت مانگنے کا فیصلہ سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کو پی ٹی آئی قیادت سے گرین سگنل مل گیا اسمبلی کے جلاس سے قبل حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا امکان موسیق نون کو بڑا دھچکا پارٹی کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی بچ گئی نون لیگ کے رکنے پنجاب اسمبلی مظفر علی شیخ نے پارٹی پالیسی سے بقاوت کر دی مظفر علی شیخ کی سپیشل کمیٹی ون میں شرکت تین مصبیدات قانون کی منظوری کا بھی حصہ بنے نواز شریف جیل میں اپنے کمرے کی صفائی کے خود ذمہ دھار ہیں حساس قیدی ہیں بیرک کے اندر مشرکت لی جا رہی ہیں آئی جی جیل خانہ جات نواز شریف کے خاندان کے افراد کو ایک گھنٹہ ملاقات کے لیے اجازت مل گئی مریم نواز حمزہ شہباز اپنی دادی کے ہمراہ کل کوٹ لکپت جیل میں ملاقات کریں گے نواز شریف سے ملاقات کے لیے اجازت دی جائے نون لیگ کی ایڈوائزری کمیٹی کی محکمہ داخلہ کو دنخواست گزشتہ ہفتے بھی کسی پارٹی رہنمہ کو نہیں ملنے دیا گیا درخواست کا مطلب احتساب ہر صورت ہوگا بلیک میل نہیں ہوں گے ہمارا قصور نہیں کرپشن کی گاجرے کھانے والوں کا علاج ہو رہا ہے صبائی وزیر پیاز الحسن چوہان کی پھر مقالفین پر لفظی گولہ باری بولے دس سال کرپشن کی بارات مفاہمت کی ٹرین پر سبا رہی دوہزر اٹھارہ کے الیکشن نے مفاہمت کے ٹریک روک دی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی آپوزیشن کو اسی تنخواہ پر کام کرنا پڑے گا الحمرہ میں فنکاروں میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خیطاب صبائی وزیر کے خیطاب کے دوران بھی بجلی خائر پیپلز پارٹی کی قیادت وفاقی حکومت پر برہم کمرزمان کائرہ کہتے ہیں وزراء کسی قانون کو مانتے ہیں نہ ہی ادارے کو وزراء سے پوچھا جائے کہ وزیر کی کمپنی کو ٹھیکا کیوں دیا کام کوئی نہیں ہوا کرز کئی ہزار عرب بڑھا دیا کیا جب چاہیں حکومت گرا دیں گے مگر گرانا نہیں چاہتے اداروں میں سیاسی مداقلت سے گورننس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں چوہدری منظور بولے پنجاب میں تمام اتحادی ناراض بیٹھے ہیں حکومت کو بلوچستان میں دو مرکز میں چھے عراقین کی اکثریت ہے کوئی کسی کی حکومت نہیں گرا رہا اگلے پانچ سالوں میں پنجاب کی پوری عبادی کو صاف پانی ملے گا گورنن پنجاب چوہدری سرور کا دعویٰ بولے نواز شریف اور شہباز شریف کو تو جیل میں بھی صاف پانی مل رہا ہے رمہ سال تمام یونیورسٹیاں سولر سسٹم پر کرنے کا اعلان کسی یونیورسٹی میں سفارشی باعث چانسلر نہیں لگے گا چوہدری سرور کا تقریب سے خطاب کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں مقبول احمد بلوک کا سنگے بنیاد رکھ دیا وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گورنر پنجاب چوہدری سرور اور وزیرالہ پنجاب سے الگ الگ ملاقع گورنر پنجاب سے سیاسی امور پر تبادلہ خیال جنوبی پنجاب کے لیے علیہدہ سیکیٹریٹ اگلے سال عمل میں آئے گا ترکیاتی پروگرام بھی الگ ہوگا وزیرالہ پنجاب کی وزیر خارجہ سے گفتگو سرکاری زمینوں پر قبضے کا الزام کھوکر برادران کے خلاف گھیرا تنگ ہونے لگا کھوکر برادران نے جائدادوں پر کتنا ٹیکس دیا کتنی گاڑیوں کے مالک ہیں محکمہ انٹی کرپشن نے ایک سائز سے ریکارڈ مانگ لیا سیف کھوکر نے زمینوں کا ریکارڈ انٹی کرپشن میں جمع کرا دیا افضل کھوکر اور سیف الملوک کھوکر طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے لڈی اے ایونیو ون سکیم میں بھی غیر قانونی تعمیرات چونسٹھ کنال پندرہ مرلے پر گیارہ بنگلوں کے نقشوں کی غیر قانونی منظوری کا انکشاف لڈی اے کا تحقیقات کے لیے میٹرو پولیٹن کارپوریشن کو مراسلہ وزیراعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان سے ٹیکس ریکاوری کا معاملہ علیمہ خان نے تمام ٹیکس ادا کرنے کے لیے تیرہ جنوری تک کی محلت مانگ لی علیمہ خان کے ذمہ دو کروڑ چورانوے لاکھ روپے واجب الادا ہے ایف بی آر شہر کی سب سے بڑی صفائی کمپنی کا اپنا صفایہ فنڈز ختم لاہور ویسٹ منیجمنٹ کمپنی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی کمپنی دیوالیا ہونے پر شہر کا چرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا خزارہ خالی ہونے پر دو ترک کانٹریکٹرز کا کام سے انکار کمپنی نے پنجاب حکومت سے ایک ارب چودہ کروڑ روپے مانگ لیے وزیراعظم عمران خان کے استاد جیفری ڈیکلز لینگ لینگ انتقال کر گئے جیفری ڈیکلز نے پچھے سال ایچ ایسن کالج میں خدمات سر انجام دی وزیراعظم کا ٹویٹ پر اظہار افسوس کہا استاد محترم کی رہلت پر دل انتہائی افسرتا ہے استاد ہونے کے ساتھ انہوں نے مجھے کوئی پیمائی کا زوگ بھی جگایا مجھے شمالی علاقوں کا گرویدہ بنایا طبیعت بہتر ہونے پر معروف عالمدین مولانا تارک جمیل ہسپتال سے گھر منتقل مولانا تارک جمیل کو گزشتہ روز انجیو پلاسٹی کے دوران سٹنڈ ڈالا گیا تھا گورن پنجاب اور مام نے خصوصی وزیراعظہ آن چوہدری نے ہسپتال میں آیادت کی جلد صحتیابی کے لیے دعا شہباز شریف کا بھی مولانا کو ٹیلی فون خیریت دریافت دہی اور بنیادی مراکز صحت میں کمیونٹی سطح پر پرائمری ہیلس خدمات کے استحکام کا فیصلہ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیرستدارت جلاز بڑے ہسپتالوں کی کالٹی امپروممنٹ ٹیمے دہی مراکز صحت کا دورہ کریں گی ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو اور بھارتی شہری مالی ساسن کی لاہور کے نیجی ہسپتال میں کامیاب بیٹیریا ٹک سنجری 35 سالہ مالی ساسن کی پہلی سرجری بھارت میں ہوئی جو ناکام رہی ڈاکٹر ماز نے قاتون کی دوارہ کامیاب سرجری کی قاتون کا وزن 150 کلو گرام ہے جو کم ہو کر 80 کلو رہ جائے گا بھارت میں سرجری سے صرف 15 کلو وزن کم ہوا موسیقی